بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیوی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے 22 نمبر 2023 تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز کی شروعات ٹاپ ہیڈ لائن کے ساتھ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ پی ایم موڈی کا مطلب ہے پنوتی راہل گاندے کا بیوادت بیان بی جی پی نے بھی کیا پریٹ وار پرسانت کسور نے نیتیس کمار پر کسا تنج کہا نیتیس کمار کو شرم نہیں آتی اتنے اینکاری ہے کہ کہتے ہیں جو پیے گا ہوئے مرے گا مخیہ کے بند پڑے گھر میں تیس لاکھ کی چوڑی چھت کے سہارے گھسکڑ کے بدماثنے کی چوڑی کرائیدار کو بھی نہیں لگی بھنک بیہار ریجرویشن ایمنڈمنٹ ایکت دوہزار تیس لاگو OBCCST EWS کو کتنا ملا آرکشن آگے آپ کو بتائیں گے بستار سے بیہار میں بڑھنے لگی ہے ٹھنڈ پٹنا کی ہوا پھر سے ہوئی خراب کئی سہروں کا ایکیو آئی تین سو کے پار سوخنے والا ہے بیہار کا گلہ بارے سالوں میں پانچ سو انچاریس گھن میٹر پرتی ویکتی جل کی اپلپ دتا گھٹی بیہار میں کرے یہ کام سرکار دے گی دو کروڑ روپے بیہار میں اپرادیوں کا بول بالا کے اندر منطری کا تیخہ حملہ کہا کرمینلز کے سامنے نست مستق نیتیس تیجسوی سرکار پر سکچن سے گائب رہنے والے بی پی ایسی سکچکوں کے خلاف ہوگی کارروائی پتر ہوئی جاری بیہار میں پرائیوری سکچک کی نکلی بھرتی فارم کو جلد بھڑے ابھیار تھی محض چار دن رہ گئے ہیں بچے ہوئے آرجری کی ایم ایل سی نے فیس بک پر اپلوڈ کی چھٹ کی فوٹو کیپسن میں سی ایم نیتیس کمار پر کس دیا تنج سی ایم نیتیس کے خلاف دلی میں راج گھاٹ پر چار دسمبر کو دھرنا دیں گے جیتن رام مانجی مکھے منطری کو سد بدھی دینے کے لیے اس ور سے کریں گے پرارتھنا بیہار کے انورسٹی کالیز کے سکچکوں کے لیے گوڈ نیوز بڑی در پر ملے گا مہنگائی بھتتا آج میں سے تین راج جمعے جیتے گی بی جی پی سہنواز حسین نے کیا وداوہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کو لے گھڑکیا آر جیڈی کے لیے کر دی بڑی بھوشیوانی نیتیس کمار بیہار میں پھر سے نکلیں گے یاترہ پر دوہزار چوبیس کے لیے جنتا کا ٹٹو لیں گے نبز ویسالی میں جوتا اور بسکوٹ کی تو بھاگلپور اور پرونیا میں لگے گا ایتھنول پلانٹ چھانیس پرستاؤ کو ملا کلڈینز بیہار میں دھنڈ کے ساتھ بر رہے ہیں پردوشن ہردے مریزوں کو اس سے زیادہ خطرہ جانے کیسے گرے بچاؤ اگلے پچیس سالوں میں دیس کی ستر پرتسط جمین پر ہوگا ویوپاریوں کا قبضہ راکش ٹگیٹ نے کسانوں کو دیچ چتاونی راہل گاندی نے دیس کے لیے دے دی ہے جان بھاشن میں کھرگے سے ہوئی چوک بیجے پی نے بھی ارائے مزا اوڈوگی قرآن کے لیے بیہار سرکار ہے تیار آپ بھی شروع کیجئے اپنا روزگار جو کسان جلا رہے ہیں پرالی انہیں ایم ایس پی کا لاب مت دو بیہار کا نام لے کر کے سپریم کورٹ نے کہہ دی بڑی بات بیہار میں بدلے گا سیاسی ہوا کا رخ بسیس راجے کے درجے کی مانگ پکڑے گی رفتار جیڈیو نیتا جیلوں میں گھومیں گے دوستو بات کریں گے بستارتی تو بات کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے فینل میچ میں آسٹلیا کے ہاتھوں ٹیم انڈیا کو کراری ہاتھ ملی تھی اس میچ کو دیکھنے کے لیے پردان منطر نردر موڈی بھی اسٹیڈی ایم میں موجود تھے ابھی اسے ہی مددہ بنا کر کے کانگریس سانسد راہل گاندی نے پی ایم نردر موڈی کی تلنا پنوتی سے کر دی ہے راہل گاندی کی اس بیان کو لے کر کے بھارت جنتہ پارٹی ان پر حملہ وار ہو گئی ہے اور ان سے اپنے بیان کیلئے معافی مانگنے کو کہہ رہی ہے جہاں اس سمبت میں بی جی پی نیتا روی سنگر پرساد نے کہا ہے کہ راہل گاندی پی ایم موڈی کے لیے جس طرح کے شبدوں کا پریوک کر رہے ہیں وہ اسوب نہیں ہے راہل گاندی کو موڈی جی سے معافی مانگنے چاہیے نہیں تو ہم دیس میں اس کو بڑا مددہ بنائیں گے آپ کو بتا دی کہ راہل گاندی نے منگل وار کو راجستان بیدان سبح چناؤں کے لیے جالون میں ایک ریلی کو سمدد کرتے ہوئے پی ایم موڈی پر تیخہ حملہ بلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی جی کرکیٹ میچ میں چلے جائیں گے وہ الگ سی بات ہے کہ میچ ہروا دیں پنوٹی ہے وہ پی ایم مطلب پنوٹی موڈی کانگریس سانسد راہل گاندی نے آگے کہا ہے کہ اچھا بھلا ہمارے لڑکے وہاں ورلڈ کپ جیت جاتے لیکن وہاں پر پنوٹی ہروا دیا لیکن ٹی وی والے یہ نہیں کہیں گے یہ جنتہ جانتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ چھٹکے سماپن کے ساتھی بیہار میں ٹھنڈ بڑھنے لگی ہے جہاں کچھ دنوں میں ٹھنڈ اپنا آثار دیکھانے لگے گی جسو موڈ کو دیکھتم تاپمان 29 ڈگری رہا تو پھر وہی نیونتم تاپمان 15 ڈگری سیل سے درج کیا گیا جہاں پچھوہ ہوا کا پرباہو ستے سے 5.8 کلومیٹر اوپر تک بنا ہوا ہے جہاں اس کی وجہ سے بیہار کے زیادہ تر حصوں میں صبح کے سمیں کوہرہ اچھائے رہنے کے آثار ہیں ساتھ ہی آنے والے دنوں میں نیونتم تاپمان میں دو سے تین ڈگری سیل سے کی گیراؤٹ دیکھی جا سکتی ہے جہاں بیہار کے پانچ راجوں کے تاپمان میں گیراؤٹ دیکھی گئی ہے جس میں بانکہ سیوان کھگڑیا اور گیا شامل رہا دوستو بات کرتے ہیں بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازاری پورٹس کی مطابق پریٹن چھترے میں نیویس کرنے پر سرکار کے دورہ دو کروڑ روپے سے پندرے کروڑ روپے تک کی سبسیڈی دی جائے گی جہاں یہ بیہار سرکار کا یوزنہ ہے خبر کے انصار بیہار کی اکیس جلو میں موجود پریٹن چھترے کے دس کلومیٹر کے اندر ہوتل ریجارٹ منوڈنزن پارک لگزڑی ڈھابا ریسٹورنٹ گولف کورس ویلنیس سینٹر آدھی نیرمان کے لئے بیہار سرکار کے دورہ یہ سبسیڈی اپلپ دکھرائے جائے گی آپ کا بتاتی کہ نالندہ گیا بود گیا راجگیر ویسالی اور پھر والمی کے نگڑ کے پریٹن چھترے میں ان چیزوں کے نیرمان کو لے کر کی پانچ پرتسط اترک سبسیڈی اپلپ دکھرائے جائے گی جہاں وہیں انہ جلو میں سرکار کی اور سے آدھک تم تیس پرتسط تک انہدان دیا جائے گا دراصل بیہار سرکار کے دورہ نئی پریٹن نیتی کا خاکہ تیار کیا گیا ہے جہاں اس کے تحت راجگیر کے پریٹن چھترے کو وکست کیا جائے گا راجہ سرکار کے دورہ ایکو ٹوریزم اور ایڈوینچر ٹوریزم پروجیکٹ پر بھی انہدان کا لاب دیا جائے گا دوستو بیہار کے سیتامری اور گوپال گج میں جہریلی شراب پینے سے دست لوگوں کی جان جانے کی گھٹنا نے ایک بار پھر سے بیہار میں جاری شراب بندی کی پول خول دی ہے جہاں اس پر جن سراج کے سترہ دھار پرسانت کسوں نے کہا کہ اس آدمی کو اس بات کا اہنکار ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے جہاں چنکر کی آئے ہیں جنتانے مکھے منتری آپ کو بنایا ہے لیکن اتنے لوگوں کی جان چلی گئی پریوار اوزر گئے اور آپ کہتے ہیں کہ جلادی کاری کو نردست دیا ہے جب بیٹے دنوں چھپرا میں جاری شراب پینے سے ستر لوگوں کی دکھت جان چلی گئی تھی اور یہ آدمی پوکٹ میں ہاتھ ڈال کر کے کہتا تھا کہ جو پیے گا وہ مرے گا ایسے آدمی کو بیہار کے لوگ اگر اوڑ دیتے ہیں تو پھر گلتی نیز اس کمار کی نہیں ہے بلکہ بیہار کی جنتان کی ہیں جب آپ کے بچے کا جو آپ نے بچوں کا جو نوالہ چھین لیا ہے آپ کے بچوں کی جس نے پرہائی ویبستہ بھنگ کر کے انپر بنا دیا آپ کے بچوں کو جس نے مزدور بنا دیا اس آدمی کو آپ جا کر کے اوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ سے برا گناہگار کون ہے جنتا سب سے بڑی گناہگار ہے نیتا تو اپنے کرسی کے لئے اوڑ مانگ رہا ہے جنتا کی کیا مضبوری ہے جس نے پرہائی ویبستہ بھنگ کر کے انپر بنا دیا اپنے بچوں کو جس نے مزدور بنا دیا اس آدمی کو آپ اوڑ دیتے ہیں یہ کہنا ہے پرسانت کی سور کا پرسانت کی سوڑ نے آگے کہا ہے کہ اس میں سب سے بڑی دکھت بات یہ ہے کہ بیہار دھرتی میں ماترے کا ایسا راج جہاں دس لوگوں کی جہرے لے شراب پینے کی وجہ سے جان چلی جائے اور راج کا مخیہ نیتیس کمار اتنا اہنکاری ہے کہ دیکھنے تک نہیں گیا یہ اہنکار کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی جانتا ہے کہ اوٹ آپ کسی کو دیجئے مکھے منتری تو مجھے ہی بننا ہے جب فیوی کول لگا کر کی کورسی پر بیٹھ گیا ہے چاہے بھاچپا کو دیجئے یا پھر لالٹین کو دیجئے نیتیس کمار کو دیجئے یا پھر کانگریس کو دیجئے ہر بار مکھے منتری یہی آدمی بن جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دسمبر سال کا آخری مہنہ ہے یعنی اس مہنے میں بھی کافی تہوار آتے ہیں یعنی دیس کے الگ الگ راج جمعے تہواروں کے قارن کافی ہولیڈی بھی رہتے ہیں یعنی چھٹی کی دن رہتے ہیں اگر بات بینک ہولیڈے کی کرے ہیں تو پھر دیس کے الگ الگ راج جمعے کل اٹھارہ دن بینک بند رہنے والے ہیں دسمبر مہنے میں جس میں سات ہولیڈے تو دو شنیوار اور پھر پانچ ربیوار کی وجہ سے ہے یعنی اس کے علاوہ مہنے کے آخری ہفتے میں کرسیمس جیسا بڑا تہوار بھی ہے جہاں ویسے دسمبر کے مہنے میں بینکوں کے ہولیڈے پہلے تاریخ سے شروع ہو رہا ہے جہاں اس دن اور روناچل پردیس اور پھر ناغالین میں اسٹیٹ اڑھ گھاٹن ڈیویس کے موقع پر بینک بند رہیں گے وہی نو سے لگر کے چودے دسمبر تک بینکوں کا الگ الگ دو راج جو میں کسی نہ کسی پر وہ اور پھر ویکنڈ کی وجہ سے چھٹی رہے گا جہاں بیچ میں صرف گیار دسمبر کو بینک کھولیں گے نیتیز بابو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کا پیر پکڑتے ہیں آپ بیہار کو مکت کر دیجئے اب آپ سے بیہار سمل نہیں رہا ہے یہ بات ہیں میں نہیں بلکہ بیہار بھاچپا کے پردر صدقش سمرار چوزرے نے کہی ہے انہوں نے یہ بات ہیں بیہار میں برتی اپرات کے اٹناوں کو لے کر کے کہی ہے انہوں نے لکھی شرائع اور پھر گپال گنج میں گپال گنج معاملے کو لے کر کے سرکار کو آرے ہاتھ لیا ہے دراصل بیہار میں برتی اپرات کے معاملے کو لے کر کے جب بھاچپا کے پردر صدقش سمرار چوزرے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں شراب مافیا بالو مافیا اور جمین مافیا ہی سرکار چلا رہے ہیں ان لوگوں میں سے جس کا جب من کرتا ہے تب گولی داگ دیتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں لکھی سرائے میں ایک ہی پریوار کے اچھے اچھے لوگوں پر گولی چلنے میں چار لوگوں کی جان چلی گئی جب بیگو سرائے اور ویسالے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا وہ ان سرکار بھلے کتنی بھی مسراب بندی کی بات کر لے لیکن اس کے بعد بھی آج شراب بندی کا کیا حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے گوپالگنج اور ستامڑے میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں آج شراب پورے بیہار میں خلم کھلا طریقے سے بکرا ہے جہاں ہماری پرتنیدی منڈل کی ٹیم لکھی سرائے اور گوپالگنج جا رہی ہے وہاں جا کر کے معاملے کی جانچ کرے گی لیکن یہ دربھاگے ہیں اور نتیس کمار سے میں پھر سے کہتا ہوں کہ پیر پکڑتا ہوں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں تھنڈ کا اثر دیرے دیرے بڑھنا شروع ہو گیا ہے جہاں اس کے ساتھ ہی ڈینگو کے نئے معاملے بھی کم ہونے لگے ہیں جہاں اس سال بیہار میں ڈینگو کا کافی زیادہ اثر رہا مہج چار مہنے میں قریب بیس ہزار ڈینگو کے روگی ملے اور ساڑھے تین سو سے ادھیک روگیوں کو سواستہ کے لیے اسپطال پہنچنا پڑا سو مورک اور راج جمعہ یعنی کی بیہار میں اٹھائیس نئے روگیوں کی پہچان کی گئی جہاں اس میں آکیلے پتنا جیلے میں تیرے نئے کیس سامنے آئے جہاں سواست بیبھاگ کے آخروں کے انصار صرف اکتوبر میں ہی پردیس میں قریب نو ہزار ڈینگو روگیوں کی پشٹی ہو چکی تھی جبکہ اس کے پورو سبتمبر مہنے میں اکسٹھ سو چھانیس روگی ملے تھے نبیمبر مہنے کی بیس دنوں میں سینتیس سو بیراثی روگی مل چکی ہیں جہاں سبتمبر مہنے میں پرتزن اوسطن دو سو سے دھائی سو ڈینگو کے کیس سامنے آ رہے تھے جو کی اکتوبر میں برکڑ کے ساڑھے تین سو سے چار سو روگی پرتزن ہو گئے ہیں نبیمبر مہنے کے شروع میں ہی ڈینگو کا اثر کم ہوا اس کے باوزود بھی ہر دن اوسطن ڈیڑھ سو سے پونے دو سو روگی ملتے رہے ہیں لیکن اب جبکہ تھنڈ دھیری دھیری اثر پکرنا لگی ہے ڈینگو کے نئے معاملے بھی کم ہونے لگے ہیں سوموار کو سواست بیبھاگ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ راججے میں اٹھائیس نئے ڈینگو روگیوں کی پہچان ہوئی ہے اس میں پٹنا میں تیرے ساراڑ میں چار نالاندہ میں تین بکسر میں اور پھر منگر میں دو دو کیس سامنے آئے ہیں وہیں دوسری اور اسپطالوں میں بھرتی روگیوں کی سنکھیاں گھٹ کر کے 137 پر آگئی ہے آج بیبھاگ کا دواء ہے کہ اس مہنے کے اند تک کافی حد تک ڈینگو کا اثر کم ہو جانے کی سمبابنہ ہے دوستو کسان نیتا راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ اگر کسان ابھی نہیں جاگا تو آنے والے پچیس سالوں میں دیس کی ستر پرتسط جمین ویعاپاریوں کے قبضے میں ہوگی سنگڑھن کو زمینی اسطر پر مضبوط بنانا ہے تو پھر ٹریکٹر کمیٹی بناؤں تب ہی کسان اپنے ادھیکاریوں کی لرائی لر پائیں گے بیہار سرکار نے راججے میں کسانوں کے حط میں منڈیاں اسطحفت نہیں کی تو پھر بھاکیوں بیہار میں دس دسمبر سے بڑا آندلن کرائیے راکیش ٹکیٹ سنگڑھن کو زمینی اسطر پر مضبوط کرنے کو جوڑ دیتے ہوئے کہا کہ دلی آپ پوری لرائی ٹریکٹر سے ہی جیتی چار لاکھ ٹریکٹروں پر بیٹھ کر کے کسان دھرنا اسطر پر پہنچ دیں آر ایس ایس کی طرح ہی آج جرورت ہے ایک مضبوط ٹریکٹر کمیٹی بنانے کی یدی گھر میں کئی صدس ہیں تو پھر ایک پرمخ بن جائے اور سبی صدس ہیں کسانوں کو ملنے والی کسان سممانے دی یا اوزنا پر تنش کستے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تیلنگانہ میں کسانوں کو پرتی اکر دس ہزار روپے ملتے ہیں اور اتر پردس میں چھ ہزار روپے یا کسانوں کو ملنے والی سممانے دی کم ہے لیکن سرکار اس کا پرچار بہت کر دی ہے راکیش ٹکیٹ نے پریس کونفریس نے ہندووں کے دو پرکار بتاتے ہوئے کہا ہے کہ نارنگی اور سناتنی دو پرکار کے ہندو ہوتے ہیں جب پترکاروں سے چرچہ کرنا کے دوران آپ کون سے ہندو ہو سناتنی یا پھر نارنگی جب پترکار نے نارنگی پگڑی کی اور آنکھوں سے اشارہ کیا تو پھر راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کی جمین اور پونے داموں میں ابھی گرن کر رہی ہے جبکہ گنگا ایکسپریس کے لیے ادھگرن کی گئی بھومی کیے سرکل ریٹ کم ہے سرکار لگتار کسانوں کا شوشن کر رہی ہے سرکار اپنے جال میں فس چکی ہے اسی لئے جمین ادھگرن کے مدے اور پر سرکل ریٹ بنانے کے مدے کو اب اٹھایا جارہا ہے سرکار گھوسنا پتر میں بزلی بل ماف کرنے کی بات کرتی ہے لیکن دوسری اور کسانوں کی ٹی بیول پر میٹر لگاتی ہے کسانوں کی آئے دگونی کرنے کا سپنا دکھانے والی سرکار فسل کی بوائی کے سمیں بیج اور خاد اپلبد نہیں کرواتی ہے تب اتپادن کیسے بڑے گا اور آئے دگونی کیسے ہوگی دوستو بی جی پی نیتا سانواج حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ دیس کے پانچ الگ الگ راجوں میں چل رہے ہیں بیدان سبا چناؤں میں سے تین راجوں میں پارٹی کی بڑی جیت ہوگی سانواج حسین سوموار کو سکول جلہ مخیالے میں ستی اندر کے آواز پر پہنچے دے یہیں میڈیا کو بیان دیا جو انہوں نے مدر پردیس اور 36 گر راجستان میں بھارتی جنت پارے کی جیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے تیلنگانہ میں ترکونی مقابلے کی بات کہی ہے سانواج حسین نے کہا ہے کہ کیندس سرکار اور پردار منتر نردر مدی کے پرتی لوگوں کا سمرتن لگتار بر رہا ہے دوہجار چوبیس کے لوگ سبا اور دوہجار پشیس کے بیدان سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے چناؤں میں بی جی پی کی بریز جیت ہوگی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سال دوہجار انہیس کے لوگ سبا چناؤں میں آر جلی کا خاطہ تک نہیں کھلا تھا اور دوہجار چوبیس میں بھی کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی آگے بی جی پی نیتا نے کہا ہے کہ پارٹی نے جاتی گنہ کا سمرتن کیا تھا راج سرکار نے پیشروں ایونگ اتھی پیشروں کیلئے آرکشن کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اسے پچھتر پرتصت کیا تو پھر دونوں صدنوں میں پارٹی نے اس کا سمرتن کیا یا کیونکہ بی جی پی سرواس صحیح ان ورگوں کی وکاس کے لئے پڑی آثرت رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیشرے اور پھر اتھی پیشرے سماج کے نیتاؤں کو مکہ منتری بنانے میں بھی بی جی پی کا برای یوگدان رہا ہے جا کرپوری تھاکور کو مکہ منتری بنانے میں بی جی پی نے ہی سمرتن دیا ہے اور پھر کلاش پتی مشرا ویتی منتری بنے دوستو بیہار میں اب تک شراب سمیت انہیں چیزوں کی تسکری کی معاملے سنے ہوں گے لیکن بیہار کے پورنیا میں اونٹ کی تسکری تیجی کے ساتھ ہو رہی ہے جس کے بارے میں پورنیا پولیس کو گپت سوشنا ملنے پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے آٹھ اونٹوں کو برامت کیا ہے جب پورنیا پولیس کے کارروائی کا لائیو ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جنگل میں اونٹ کھڑے ہیں اور پولیس موقع پر پہنچی ہے جس کے بعد پولیس نے اونٹوں کو تو برامت کر لیا لیکن موقع پاگڑ کے تسکر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار لوگ سے بھائے ہوگی یعنی بی پی سی دورہ ایک لاکھ بس ہزار سکچکوں کی نیوکتی کے بعد انہیں اسکول آونٹن کر دیا گیا ہے اور پھر یہ سکچک یوکدان دے رہے ہیں یعنی اس نیوکتی سے جہاں نئے سکچکوں اور پھر ان کے پڑیوار میں خوشی کا ماحول ہے وہیں اس نیوکتی کا سائٹ افیکٹ بھی دیکھا جا رہا ہے یعنی اس نیوکتی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نوکری بھی جاری ہے یہ پیرت سکچک سرکار پر ودہ خلافی کاروں پر گا رہے ہیں دراصل بحار کا سکچا بیبھاگ پلس ٹو اسکولوں میں سکچکوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گیشٹ ٹیچر کی سہتہ لے رہا تھا یہ گیشٹ ٹیچر اسکول میں بچوں کو پرانے کے ساتھ ہی نیوکتی سکچکوں کی طرح گیڑ سیکچنک کارے بھی کر رہے تھے پر بی پی سی دورہ سکچکوں کی نیوکتی کیے جانے کے بعد ان گیشٹ ٹیچروں کی سوا سکچا بیبھاگ دورہ ختم کر دی جاری ہے بی بھاگ کے اس قدم سے گیشٹ ٹیچر ناراز ہیں ان سکچکوں نے سرکار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی عدب کی پارٹی آر جری کے پردیس کارے لگا گھراؤ کیا اور پھر سرکار پر وعدہ خلافی کا آروپ لگاتے ہوئے نارے باجی کی دوستو بات کرتے ہیں کہ بحار میں جمین مالکوں سے سرکار کے دورہ لگان کی وصولی کی جاتی ہے لیکن بہت سے جمین مالک لمبے سمیتک لگان کا بھکتان نہیں کرتی ہیں جس سے انہیں اس بات کی جان کر نہیں ہوتی ہے کہ ان کے جمین پر کتنا لگان ہے خبر کے انساڑ بحار راجتہ ویبنگ بھومی صدھار بیبھاگ نے جمین کے لگان کو چیک کرنے کیلئے آول لین ویبستہ شروع کر دی ہے آپ بحار بھومی کی ویب سیٹ پر جا کر آول لین کے دورہ جمین کا لگان چیک کر سکتے ہیں اور پھر اسے جمع کر کے رشید بھی نکال سکتے ہیں جب بحار میں کھیت میں لگان کتنا ہے آپ موبائل سے اسے چیک کر سکتے ہیں jubi.in کو سرچ کرنا ہوگا اس کے بعد ویب سیٹ کے ہوم پیج میں بھوم لگان کا آپسن کلک کرنا ہوگا اب آپ آول لین بھکتان کریں کے آپسن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد جیلا آنچل حلکہ موجہ بھاگ ورطمان اور پشت سنکھیاں درج کرنا ہوگا اس کے بعد خوجے پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے جمین کا لگان دکھائے دے گا اگر آپ لگان کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آول لین کے دورہ ہی سے جمع کر رشید نکال سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کو ویسلس راجعہ کا درجہ دے جانے کی مانگ اب پھر سے رفتار پکڑ گی مکہ منترین نیزنس کمار نے حال میں ایک آئیزن میں یہ کہا تھا کہ پورے بیہار میں پورے پردیس میں بیہار کو ویسلس راجعہ کا درجہ دے جانے کیلئے پھر سے بھیان چلے گا مکہ منترین نیزنس کمار کے اس اعلان کے بعد جیدیو نے اس بارے میں برس اسطر پر کارکرم کی یوزنہ پر کام شروع کر دیا ہے پارڈی کی طرف سے پردیس ایکائی نے یہ تائے کیا ہے کہ اس مسئلے پر اس کے ورش نیتا اور پھر جلہ پر بھاری جلے جلے گھوم کر کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کے اندر سرکار بیہار کے ہیتوں کی اندھے کی کر رہی ہے جیدیو کے پردیس حدیق شومی سنگھ کو سوہا نے کہا ہے کہ پارڈے کے لوگ ابھی تک جلے جلے جا کر کے کر پوری چرچہ کا کارکرم کر رہے تھے جہاں اس میں آتی پشراورگہ کے لوگوں کے لئے نیتیس کمار نے جو کام کیا ہے اس کی چرچہ ہو رہی تھی آپ کو بتانے کی پرو میں بھی بھیم سوات کا آزن ہوا تھا جہاں اب بیہار کو بیسس راجہ کا درجہ دلانے کو لے کر کے لوگوں سے سوات کا کارکرم بنے گا جہاں پارڈے کے ورش نیتاؤں کو اس بڑے ابھیان سے جرا جا رہا ہے پہلے میں بھی جیدیو کے طرف سے بڑے استر پر اس مدے پر ابھیان چلا ہے جب بیہار کو بیسس راجہ کا درجہ دیے جانے کو لے کر کے چلنے والے ابھیان کے تحت لوگوں کی بیچ جا کر کے جیدیو کی نتا یہ بتائیں گے کہ کینزر سرگار کی جو یوزنائیں ہیں اس میں بیہار کو کتنی موٹی رقم کتنی دعا سے خرچ کرنے پر رہی ہے یہ بھی آخروں کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر بیہار کو بیسس راجہ کا درجہ مل جائے تو پھر کس طرح سے بیہار کی راشی بچے گی اور پھر اس کا اپیوگ راجے کے ان نئی آزنوں پر کھرچ ہوگا بیہار جیسے گریب پردیس کے لئے اندر سرگار اسی مانک کا استعمال کر رہی ہے جو دیس کے بخشت راجہ کیلی ہے دوستو بات کریں گے بیہار میں انیتیس کمار کی پارٹی جیدیو کی طاقت بھلے ہی اب تیسرے نمبر پڑھے لیکن ان کی سوساسن بابو کی چھوی انہیں لگتار مکہ منتری پد پر بنائے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ ان کی کبھی انڈیے تو کبھی یہ مہا گٹ بندن کے ساتھ جانے کے بعد بھی بھاشفہ ان پر کھل کر کے وال نہیں کر رہی ہے حالانکہ اب استطیق کچھ الگ دیکھ رہی ہے نیتیس کمار کی اور سے پہلے بیدان سبا میں لڑکیوں پر عورتوں کی سچھا پر بات کرتے ہوئے جو بیان دیا تھا اس نے دیس بھڑ میں چرچہ بٹوڑی ان کے بیان پر اتنا بھارے ہنگامہ ہوا ہے کہ اگلے ہی دن نیتیس کمار نے معافی بھی مانگ لی یہی نہیں انہوں نے کہا کہ میں خود اپنی نندہ کرتا ہوں اور پھر یدی کسی کو بات غلط لگی تو پھر ایک ایک شبد واپس لیتا ہوں اس پر بوال جیسے جیسے تھمی رہا تھا کہ انہوں نے پور مکہ منتری جیتن راب مانجے پر بیدان سبا میں ایسی بھاسا میں حملہ بولا کہ وہ پھر سے گھر گئے جیتن راب مانجے جاتے سروے پر بات کر رہے تھے اور پھر اس میں کھامیاں گیناتے تھے اس کے بعد مکہ منتری نیتیس کمار جیتن راب مانجے کے ساتھ تو تراک کی بھاسا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آدمی میری مرخ تاکی چلتے مکہ منتری بن گیا تھا بیدان سبا میں نیتیس کمار کی ان دو چوکوں کی وجہ سے بھاچپا کو موقع مل گیا یہی نہیں سمرات چودری گرداج سنگھ جیسے نیتاؤں کے علاوہ سیدھے پی ایم نرندر موڈی نے بھی حملہ بولا انہوں نے پہلے جن سنگھانی انترن والے بیان پر کہا تھا کہ یہ انڈیا گھٹ بندن کا ایک نیتا پوری تک دنیا کے آگے بھارت کو بدنام کر رہا ہے انہیں سرمہے کی آتی نہیں آخر کتنا نیچے گر ہوگی اس خبر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بی جی پی کے سینئر نیتا یعنی کہ نرندر موڈی صرف آر جیری پر ہی حملہ بولتی تھی جیریو پر سیدھے اٹیک کرنے سے بچتی تھی نیتیس کمار پر سیدھے اٹیک کرنے سے بچتے تھی اب بھاچپا آر جیری کے ساتھ ہی نیتیس کمار کو بھی نشانے پر لے رہی ہے جب پندرے دنوں کے اندر دو بار نیتیس کمار کو ٹارگیٹ کر کے پی ایم موڈی نے اس کے سنکیت بھی دیئے ہیں راج نیتک بشلشک ان کے چوزری کہتے ہیں کہ بھاچپا اب نیتیس کمار کا منوبل کمزور کرنا چاہتی ہے اس لئے سیدھے حملہ بول رہی ہے اور بیدان سبا میں ان کے بیانوں میں جس طرح کی اتیجنک یا پھر چوک دھی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوسس کر رہے ہیں وہے مانتے ہیں کہ نیتیس کمار اب پہلے جیسے مضبوط نیتا نہیں رہے ہیں وہے کہتے ہیں کہ نیتیس کمار اب پہلے جیسے مضبوط نہیں ہیں لیکن اب بھی ان کے پاس ہوا کا سنتولن اپنی اوہر کرنے کی چھمتا ہے یہ یہ چیز بھاچپا کو نقصان کرے گی آر جیری کے ساتھ نیتیس کمار جو فیصلہ لے رہے ہیں وہے بھی بھاچپا کے لئے چنتا کی بات ہیں ایسے میں نیتیس کمار کے بیانوں کو بھاچپا موقع کے طور پر دیکھ رہی ہے اور پھر خود نردر موڈی بھی ان پر سیدھے حملہ کر رہے ہیں دوستو بات کرتے ہیں بیہار سمیت دیس کے آنے کو حصوں میں چھٹکا پرو دھن دھام سے منایا گیا اس پرو کے بعد آر جیری کی ایمیل سی سنیل کمار سنگھ نے ایک فوٹو اپلوڈ کر کے سیم نیتیس کمار پر نیچانہ سادھا ہے دراصل فوٹو میں دیکھ رہا ہے کہ چھٹ کے بعد اپنی پتنی کا ان کے پیر چھوکر کے آسروات پرابت ہو رہی ہے یہ تصویر فیس بک پر ڈالتے ہوئے سنیل کمار سنگھ نے نیتیس کمار پر حملہ بلا ہے جب فیس بک پر تصویر پوشٹ کرتے ہوئے سنیل کمار سنگھ نے لکھا ہے کہ ان کی اور پھر ان کی پتنی کی تصویر بیہار کی سبیتہ سنسکرتی اور پھر سنسکار کا پڑی چائق ہے جس کے لئے بیہار صدیوں سے جانا جاتا ہے اسی کڑی میں آگے سنیل کمار سنگھ نے لکھا ہے کہ وہ سنسکار نہیں جو کچھ دن پہلے گھٹت گھٹنا کے فلسارو پورے بیہار کو ہنسی کا پاتر بناتے ہوئے پورے دیس میں شرمشار کر دیا مکھے منتری نیتیس کمار کچھ دن پہلے جنسنگیاں نینترن کو لے کر کے محلاؤں کو لے کر کے ایش لیل باتیں کہی تھی جس کو لے کر کے نیتیس کمار پر یہ وار کیا گیا ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار ویدان سبا میں پچھلے دنوں مکھے منتری نیتیس کمار کی اور سے پورو مکھے منتری جیتن رام مانجی کا اپمان کیا گیا تھا اس معاملے پر دیس بھر کے بیبن دلیس سنگھ گھرنوں نے اب پتی جاہر کی ہے تمام سنگھ گھرنوں نے ایک زوٹا کے ساتھ آگامی چار دسمبر کو مکھے منتری نیتیس کمار کے علاوہ راز گھاٹ پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے ہندوستانی وام مرچا پاٹی کے دلی پردیس ادھکش رجنیس کمار نے اس کی جان کر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ نیتیس کمار اب بیہار کے لئے بوجھ بن چکے ہیں انہوں نے ہمارے نیتا کا اپمان کر کے یہ صد کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی دلیت ہیتے سی نہیں رہے ہیں وہی جتن رام مانجی کو ایک ریموٹ کنٹرول والے مکھے منترے کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے جب رجنیس کمار نے آگے بتایا ہے کہ نیتیس کمار کی بوخلاہت کا ایک سب سے بڑا کارن دلیت سوست اور پھر گڑیب کے پرتی مانجی کی چنتہ کرنا ہے دلیت اور پھر محلہ ویرودی نیتیس کمار کے اس رویہ پر دیس بھر کے بیبنے دلیت سنگڑھنوں نے دکھ جاہر کیا ہے ایسے میں تمام سنگڑھن آگامی چار دسمبر کو راج گھاٹ پر نیتیس کمار کے صد بدھی کے لئے پر آرتھنا کریں گے دوستو بیہار کے سبی پارمپرک بس سے بدھالیں اور پھر انگی بھوت کالجوں کی سکچے کے ونگ سکچکتر کرمچاری کو بڑی ہوئی در سے مہنگای بھتتہ ملے گا اس کے ساتھ ہی انہیں انتر بکایا راسی بھی ملے گا جہاں سکچہ بیبھاگ نے اس کی تیاری پوری کر لی ہے اب بیبھاگ اس پر خرچ ہونے والی راسی کے آگلاند میں جڑ گیا ہے دراصل بیبھاگ نے پچھلے دنوں یہ نرنے لیا تھا کہ بڑی ہوئی در کے حساب سے مہنگای بھتتے کی بکایا راسی ایوانگ ڈی آر ڈیفینس مت کی بکایا راسی کا بھکتان پارمپرک بس سے بدھالیں ایوانگ انگی بھوت مہا بدھالوں کے سیوہ نیورت سکچک ایوانگ سکچکتر کرمچاریوں کو بھی ملے گا دوستو بات کریں گے کہ موتیہاری پولیس نے شراب تسکڑے کے خلاف بڑی کار روائے کی ہے موتیہاری ایس پی کانتیس کمار مشرہ نے گپتے سوچنا پر صدر ڈی ایس پی کے نیورت میں پپرا کوڑی تھانا پولیس نے کار روائے کیا ہے جب پپرا کوڑی تھانا پولیس نے گھرابندی کر کے تسکڑے کے لیے لے جا رہے ہیں لگ بگ پچاس لاکھ کا ویدیسی شراب کو جبت کیا ہے جب پولیس نے دو تسکر اور پھر ایک ڈی سی ایم ٹرک کو بھی جبت کیا ہے جب پپرا کوڑی تھانا دکش نے بنگری اوبر بریس کے پاس کی یہ کار روائے کیا ہے موتیہاری ایس پی کانتیس کمار مشرہ کو گپتے سوچنا ملے ہی کی شراب تسکر دورا یو پی کے راشتے ٹرک پر لوڈ کر کے بیہار میں شراب کی بڑی کھیپ لائے جا رہا ہے دوستو بات کریں گے کہ مکہ منتری نیتیس کمار ایک بار پھر سے بیہار کی یاترہ پر نکلنے والے ہیں جہاں نیتیس کمار کی پندروی یاترہ کی جوڑ سوڑ سے تیاریاں کی جاری ہیں یاترہ کو لے کر کے مکہ منتری نیتیس کمار نے بھی سنکت دے دیا ہے نیتیس کمار کی یہ یاترہ دوہجار چوبیس کے لوکسوہ چنو پرچار کا اکترہ سے اگھوست آگاز ہوگا اپنے یاترہ میٹر کے جلے نیتیس کمار بیہار کا موڈ اور مزاز بھاپتے ہیں پھر رن نیتی تیار کرتے ہیں مکہ منتری نیتیس کمار نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ بیسنس راجے کے درجے کی ہر جگہ مانگ کریں گے راج نیتیس کمار بھی کہہ رہے ہیں کہ دوہجار چوبیس لوکسوہ چنو میں بیہار میں یہ برہ مددہ اس بار ہو سکتا ہے کیونکہ بیہار میں جاتے گنہ کی ریپورٹ کے بعد چورانوے لاکھ گڑی پریواروں کے لیے نیتیس کمار نے جو گھوست نہ کی ہے اس کے لیے بڑی راہ سی چاہیے اس کے لیے اسے برہ مددہ بنا سکتے ہیں وہیں بی جے پی نیتیس کمار کی اس یاترہ کو لے کر کے ابھی ستنج کسنے لگی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے ویسالی جلے میں اکسو دو کروڑ سے عدی کے نوے سے لے دور پھوٹ ویر بنانے کی فیکٹری استھاپیت ہونے جاری ہے اسی جلے میں ایک سو اکانیوے کروڑ کی نیوے سے لوجسٹک اینڈ ویر ہاؤس استھاپیت کرنے کا پرستاو ہے یا ہاجیپور میں ایک سٹھ کروڑ کی نیوے سے بسکوٹ اینڈ کیک یونٹ استھاپیت کرنے کا پرستاو ہے اسی طرح پٹنا میں پارٹلی پتر روڈ چھیتر میں پھوٹ ٹیسٹنگ لیبرٹیز کی استھاپنا اور پھر پاتر پتر روڈ چھیتر میں سوفٹ ویر سروس کمپنی نویس کرنے جاری ہے اس کے علاوہ نو جلوں میں نئی رائس مل استھاپیت کرنے کا پرستاو ہے یا اس کے علاوہ بھاگلپور اور پورنیا میں ایتھانول پلانٹ استھاپیت ہونے جارہا ہے جب بیہار نویس پرستاہن پرست کی یعنی کی ایس آئی بی پی کی پچاسوی بیٹھک میں آٹھ سو بیچ کروڑ کے کل چھانیس نویس پرستاو کو پرثم کلڑنس دیا گیا ہے جب سبی پرستاو دو کروڑ سے ادھیک ہیں ان میں سب سے زیادہ چودے پرستاو خاد پرسنسکرڈ کے ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ تیرے پرستاو رائس ملوں کی استھاپنا کے لئے ہے دوستو گرامین سوچتہ کے چھیتر میں اللہ اکنی کارے کے لئے بیہار کو تین سریڈیوں میں آئی سی فک کی آوارڈ دوہزار تیس ملی ہے سوچتہ کے لئے ڈیجیٹل سنچار تا تھا گنگا گراموں میں سنچالت لائیو اسٹائل پہل میں لیکنے کارے کے لئے راست رہستر پر سروشش ٹپڑسکار سے سمانت کیا گیا ہے جمہو جلہ کے لکشمی پور پرخن کے انترے تحرلہ گرام کی مخیہ کومل کماری کو بھی امن چینج میکر سریڈی میں یہ آوارڈ ملا ہے وکی فیڈریشن ہاؤس دلی میں آجت ساتھوی آئی سی فکی سوچتہ سمانت سماروں میں بیہار راج چھایا رہا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں تھنڈ بننے کے ساتھ ہی پردوشن کا لیول بھی بر رہا ہے ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو کے پار ہے جہاں ابھی سے ہی کوہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں تھنڈ اور پھر پردوشن ہارٹ کے مریضوں کے لئے پریشانی کا کارن بن سکتا ہے اسے بچاؤں کے لئے پتنا کے پرخیات کوارڈو لیوجسٹ نے خاص جان کر دی ہے جب آپ کو بتا دی کہ بیہار میں تھنڈ کی بروتری شروع ہو گئی ہے جس کو لے کر کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہردر روک کے مریضوں کے لئے ان دنوں بلٹ پریشانی کی منیٹرنگ اور پھر اپنے سواستے کی منیٹرنگ ضروری ہے پتنا کے پرخیات کارڈو لیوجسٹ ڈاکٹر بی بی بھارتی نے تھنڈ میں ہارٹ اٹیک سے بچاؤں کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردوشان ہردر روک کے مریضوں کے لئے میجر رشک فیکٹر بن گیا ہے جب فیپرا سے جب پردوشان سڈر کے اندر جاتا ہے تو پھر آرٹریز میں انڈو سیلیل دینفیکشن کرتا ہے جائے اس کے قاران ہائپرٹینسن اور پھر ہارٹ اٹیک کے معاملے دیکھنے کو ملتے ہیں پردوشان کو کم کرنے کے لئے سرکار کو کرانیم لانے کی ضرورت ہے پردوشان کے قاران ہارٹ اٹیک کے معاملے بڑے ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں پرامری ٹیچروں کی نوکری یعنی کہ ککچھا ایک سے پانچ تک کے آولائن ریجسٹریشن بھکتانت تھا آولائن آبیدن کی انتیم تاریخ پچیس نبیمبر تک ہے جن ابھیارتوں نے ابھی تک اس فارم کو نہیں بھراہ ہوئے فٹا فٹ فارم فلپ کر لیں جہاں بیہار لوگ سوائے ہوگی یعنی کہ بی پی سی دورہ فیز ٹو کے تحت کل چورانہ بے سو اکتیس پدوں پر سرکاری ٹیچروں کی بھرتی نکالی ہے جہاں اس کے لئے پرکشا سلک بھی نردارت کر دی ہے جہاں انار اکشت ابھیارتوں کے لئے ساس سو پچاس روپے کی اس کے علاوہ انہ کٹیگری کے ابھیارتوں کے لئے دوستو روپے کی آبیدن سلک کا بھکتان کرنا ہوگا اس پرکشا میں شامل ہونے کے لئے آولائن مادہم سے ہی فیز جمع کرنی ہوگی اس پد کے لئے آبیدن کرنے کے لئے ابھیارتی سی ٹی ای ٹی کے پیپر یک یا پھر بیہار ٹیچر پاتھتا پرکشا کا پیپر ایک اترنہ ہونی چاہیے ساتھ ہی آبیدن کرنے والا بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم پچاس پرتشت انکوں کے ساتھ پاس ہونی چاہیے جبکہ بہاروی میں پرادمک سکھا میں دو سال کا ڈپلیما اتھوا کم سے کم پہتالیس پرتشت انکوں کے ساتھ ڈپلیما ہونی چاہیے آسنا تک کی اپادی تدھا دو ورس کا پرادمک سکھا میں ڈپلیما ہونا چاہیے جب بگیاپن کے انصار کا اکچھا ایک سے پانچ وی تک کے پرادمک ٹیچر کو ہر مہنے پچیس ہزار روپے کا ملے ویتن ملے گا جہاں اس کے علاوہ انبھتے بھی دے ہوں گے جب یہ ویکنسی اس تھائی اور پھر نئی پینسن یوزنہ کی نیم کی انصار ہوگا آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں بیہار میں بی پی ایسی نے ایک لاکھ بیس ہزار سکسیوں کی نیوکتی پر کریا ہے پوری کی ہے اب ایک بار پھر سے اس ویکنسی کو لے کر بھی ابھیارتیوں نے اتصا دیکھا جا رہا ہے دوستو بات کریں گے کہ ایک بار پھر سے جیدیو نے مکہ منتری انیس کمار کا پی ایم پد کا امیدوار بنانے کا مدہ پھر سے اٹھایا ہے جا جیدیو کی راجہ سبا سانسد کھیرو مہتو نے بڑا بیان دیتے ہوئے بیہار کے مکہ منتری انیس کمار کو ایک بار پھر سے پردار منتری پد کا امیدوار بنائے جانے کی بات کہی ہے جیدیو سانسد نے دعویٰ کیا ہے کہ انیس کمار دیس کے اگلے پردار منتری بنیں گے اور انڈیا گٹ بننن کو سیم نیتیس کو پی ایم پد کا امیدوار بنانا چاہیے کیونکہ انڈیا ایلانس کے سامنے اور پھر کوئی دوسرا اپائے ہی نہیں ہے یہ کھیرو مہتو نے کہا ہے کہ دیس کی جنتہ چاہتے ہی کہ انیس کمار دیس کے پردار منتری بنیں جب وہیں جیدیو کے راجہ سبا سانسد کھیرو مہتو کے بیان پر لوگ جنسکتی پارٹی کے انیتہ اور کندر منتری پسوپتی پارس نے پلٹ وار کیا ہے پارس نے کہا ہے کہ پردار منتری بننے کے لئے دو سو تہتر سانسدوں کا آنکرہ چاہیے جو بیکتی اٹھارے سالوں میں کبھی اپنے دم پر بیہار میں ستہ میں نہیں آیا وہ دیس کی جنتے میں پردار منتری کیسے بنے گا یہ خیالی پلاو ہے اور پھر سپنا دیکھنے والی بات ہے جہاں پسوپتی کمار پارس نے پھر دور آیا ہے کہ دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے بعد دو تہائی بہمت سے تیسری بار نرندر موضی ہی پردار منتری بنیں گے آپ کو بتا دے کہ بیہار کے مکہ منتری نیتیز کمار بپکشی ایک تاکی قواعد کے اگواہ رہے ہیں اور پھر ستر ادھار بن کر کے انہوں نے انڈیا الائنس بنانے میں سفلتہ پرابط کی ہے اس کے بعد انڈیا الائنس کی تین بیٹھے کے ہو چکے ہیں لیکن نہ تو پی ایم پدھ کو لے کر کے کوئی بات آگے بڑھ پائی ہے اور نہ ہی انڈیا گھٹ بندن کے صحیح و ذک کے طور پر ہی کسی نیتا کا نام آگے آ پایا ہے بیچ میں ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ سی ایم نیتیز کمار کانگریس نیتا سے ناراض ہیں اس کا پر کرٹکرن ایک دو بار سارواجینک طور پر بھی انہوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے بعد لالو پرساد ایدب نے سی ایم نیتیز کمار کی سے ویکتی کا طرف سے ملاقات کی تھی یا اس کے ایک دن بعد کانگریس حدق شمالی کارجن کھڑگی نے اور فون پر سی ایم نیتیز کمار سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پانچ راجوں کے بیدان سبا چناؤں کے بعد انڈیا ایلائنس کی بات ایک بار پھر سے آگے بڑے گی اور پھر اس کی بیٹک بھی ہوگی یا اب جبکہ آگامی تین دسمبر کو ان پانچ راجوں کے چناؤں پرنام سامنے آ جائیں گے یا اس سے پہلے ایک بار پھر سے انڈیا ایلائنس میں پی ایم پتھ کے لیے سی ایم نیتیز کمار کی دعویداری سامنے لگر کے جدیوں نے سیاسی سوق بغاہر تیج کر دی ہے دوستو بات کریں گے کہ کیندری منتری نیتیاند رائے نے ایک بار پھر سے مہا کٹ بینن سرکار پر تھی کا حملہ بلا ہے جب انہوں نے بیہار کی لچر قانون ببستہ کو لے کر کے سرکار کو کٹ گھڑے میں خرا کرنے کی کوسس کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ چھٹ مہا پر وقت کے دن بھی اپرادیوں کے کوہرام سے اسانت اور پھر اسرکشت بیہار رہا ہے نیتیز کمار اور تیجس بھی عدب کی بیہار کی سچی تصویر یہی ہے اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ اپرادیوں کے بلند حوصلے کے آگے قانون دم تور رہا ہے اور اپرادیوں کے سامنے نیتیز تیجسوی کی سرکار نے گھٹنے ٹیک دی ہیں بیہار کا ہر ناغڑک آجیدی خود کو اسرکشت محسوس کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لچر قانون ببستہ ہے اوچیت نرنے لینے کی چھمتہ نہ تو مکہ منتری کے پاس ہے اور نہ ہی اپ مکہ منتری کے پاس دونوں جن اپنے کورسی سمحالنے میں لگے ہوئے ہیں نیتیانند رائے آگے کہا ہے کہ یہ گھمنڈیا گھٹ بندن بیہار کے نہیں بلکہ اپنے ہیت کے لئے ایک ہوا ہے جب بیہار کی جنتہ بہت زلدہ ایسی نیری اور لچار سرکار سے اپنا پیچھا چھرائے گی اور پھر پردیس میں نیائے پری اور سوساسن کے لئے بی جے پی کی سرکار اصطافت کرے گی دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار میں پینے کے لئے پانی کا آپورتی پہلے کے مقابلے کافی زیادہ گھڑ گئی ہے جہاں آپ کو بدد کی بیہار میں پرتی ویکتی جل کی اپلپ دتا پہلے سے گھڑ گئی ہے سال دوزار گیارے میں پرتی ویکتی ستہی جل کی اپلپ دتا پندرس چورانبے گھن میٹر تھی سال دوزار تیس میں یہ گھٹ کر کے ایک ہزار پچھپن گھن میٹر ہو گئی ہے جہاں بارے ورسوں میں پانچالیس گھن میٹر پرتی ویکتی جل کی اپلپ دتا کم ہو گئی ہے یعنی کی جمین کے نیچے سے پینے کیلئے پانی گائب ہوتا جا رہا ہے جہاں سمبھاب نہ جاتا ہی جارے ہی کہ سال دوزار پچاس تک یہ گھٹ کر کے چھے سو پہتیس گھن میٹر رہ جائے گی جہاں بیہار میں کل ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو پشتر ایم سی ایم جل ہی اپلپ دتا ہے جہاں بیہار میں سال دوزار پچاس تک جل کی کل اینو مانت اوہ سکتہ ایک لاکھ پہتہلیس ہزار ایم سی ایم آنکی گئی جہاں اس میں کرسی شہترے کے لیے ایک لاکھ چار ہزار ساس سو چھے تتھا گیر کرسی کے لیے چالیس ہزار تین سو بیالیس ایم سی ایم کی اوہ سکتہ بتائی گئی ہے جبکہ بیہار میں کل ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو پشتر ایم سی ایم یعنی کی ملین کیو بیک میٹر کی میٹر ہی جل اپلپد ہے جہاں وہی ورطمان میں جلاسیوں میں سنگرن چھمتا نو سو انپچاس ایم سی ایم ہی ہے جہاں چتر تکرسی روڈ میپ میں ان آخروں کو ریکھانکت کرتے ہوئے اس پر چنتہ جاہر کی گئی ہے دوستو آج کا نیوز بس یہ تک ایسا لگا آپ کو نیچے کمین بوکس میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور سانتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کو سانت شیئر بھی کیجئے تو چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تک لئے جائے بیہار